یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پی پی دو سو پچیس سے لودھرہ کا یہ حلقہ ہے پالنگ سیشن نمبر ون سے نتائج آ چکے ہیں شازی احیات دو سو چھوہتر ووٹ سے پیچھے رہی جبکہ زوار حسین وڑائچ جو ہیں چار سو بتیس ووٹ سے آگی رہے مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہیں لودھرہ سے آپ کو بتانے پالنگ سیشن نمبر ون کا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے آ چکا ہے آزاد امیدوار شازی احیات اس حلقے میں پیچھے رہی ہیں اور دو سو چھوہتر ووٹ حاصل کیے جس میں مسلم ڈیگ نون کے امیدوار آگے رہے زوار حسین وڑائچ چار سو بتیس ووٹ حاصل کرے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پی پی دو سو پچیس سے پالنگ سیشن نمبر ون سے آپ کو بتانے شازی احی آزاد دو سو چھوہتر ووٹ سے آزاد امیدوار ہیں لیکن پیچھے رہ چکی آزاد اور مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہے زوار حسین وڑائچ چار سو بتیس ووٹ سے آگے رہے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس اور یہاں پر نتائج آ رہے ہیں پی پی دو سو اٹھاسی سید عبدالعلیم جو ہیں وہ اکیاسی ووٹ سے مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہیں پیچھے رہے جبکہ آزاد امیدوار جو ہیں ملک محمد اقبال ساکر پانسو چھے ووٹ سے جو ہیں وہ آگے رہے ہیں دیرہ غازی خان کا یہ ہلکہ ہے اور پی پی دو سو اٹھاسی پولنک سیشن نمبر ون عبدالعلیم جو ہیں وہ اکیاسی ووٹ سے مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہیں پیچھے رہے ملک محمد اقبال ساکر پانسو چھے ووٹ سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ آگے رہے ہیں اور پی پی دو سو اٹھاسی کے نتائج آپ روحی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملازہ کر سکتے ہیں ابتدائی نتائج ہیں اور مزید نتائج آتے رہیں گے اور آپ کو